ماشین ٹو ایمپورٹن کوئیسٹن ہیلو گائز ہم بات کریں گے ایلیٹریکل انجینئرنگ اینڈ جو ہے ٹیرپل ای جسے ہم کہتے ہیں ایلیٹریکل انجینئرنگ بہت بڑھا چاہے ایلیٹریکل والے ہو چاہے ٹیرپل ای والے ہوں ان سبھی کہ جو ماشین ٹو کا ایمپورٹن کوئیسٹن ہے اس کے کون کون سو ایمپورٹن کوئیسٹن ہے یونیٹ وائس ماشین ٹو میں اگر آپ اتنا پڑھ لوگے تو پھر پاس ہے آپ کو بیک کوئی نہیں لگا سکتا اور آپ کا مارکس بھی اچھے ہی آئیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یونیٹ وائس پورا ڈیٹریکل سے بتاؤں گا تو سبھی جن کا بھی پیپر ہے جب بھی پیپر آپ کا ایکزام تو آپ ایک بار ویڈیو سرور دیکھ لیں کیونکہ اس میں آپ کے سارے جو ایمپورٹن کوئیسٹن ہے اس کو میں نے یونیٹ وائس جو ہے ایک پوائنٹ پوائنٹ کر کے لکھا ہوا ہے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن گائز اگر بڑھنے سوال مانگواتا تو کئی سارے چھ چھاتر پوچھ رہے تھے جو ایکیٹوی کو افیسل نوٹفیکشن آیا ہے ایک جو ہے کہ آن لائن جو ہے جو سارے کام تھے جسے ہم اسٹرینٹ سل کہتے ہیں اس کو آف کر دیا ہے یعنی کی بند کر دیا ہے اور اب سارے کام آن لائن ہوں گے تو چھاتر نے پوچھا کہ ایکزامس بھی آن لائن ہوگا تو دیکھیں ابھی ایکزامس آن لائن ہونے کے چانسز تو ہیں بٹ ابھی جو جیسے چلے گئے کیونکہ اس کے بعد بات کریں کہ آپ کا جو ہے جو کل کا ایکزامس ہو گیا ہے نہیں کئی سارے چھ ایکزامس اب کل پرسو جو ہو رہا ہوگا گی نہیں تو ابھی دیکھیں جو ایکزامس ابھی آپ کا چلنا تو ویسے ہی چلے گا اگر کوئی آپ کو ضرور فہم کروں گا لیکن دیکھیں ویڈیو لمبی نہیں ہوگی تو آپ کا جو بھی چلنا ویسے ہی چلے گا ہاں چانسز تو ہاں آن لائن کے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے ویسی نیو چنج ہو گیا ہے جو وینیت کنسل سے ان کو ہٹایا گیا ہے اب دیپک سر آ چکے ہیں تو ویڈیو میں نے پیریوس میں بتایا ہے پیریوس ویڈیو اس کو آپ چاہیے دیکھ لیجئے چلی کرتے ہیں اس میں ماشین ٹو کی کا ایمپورنڈ کوششن دیکھیں میں نے یہاں پہ دو رو برانچے کے جو سوڈینٹ ہیں ان سوی کے بارے بات کی کیونکہ ان کا سبجیکٹ کوٹ سیم ہے اور ان کا سلیبس سیم ہے انٹیکل انجینئنگ کا اور ٹریپل ایسے ہم کہتے ہیں انٹیکل انٹرونکس انجینئنگ کا بھی جو کوششن اس میں منشن ہے دیکھیں پہلے بات میں یونٹ ون میں آپ کو یونٹ وائز کر کے بات کروں گا جیسے کی پہلے یونٹ ون کی آپ کو کس سے یوز کرنا ہوگا سینکرونس انڈیپنڈینس میتھڑ یعنی آپ کا دیکھیں تین تین سے چار میتھڑ ہے ابھی جو نیسٹ یونٹ آئے گی اس میں بھی ایک دو میتھڑ ہے جو سینکرونس اور جو ہے آپ کا موٹر سے ریگارڈنگ رہے گا تو اس میں سے دونوں تیوروں میں سے کوئی نے کوئی ایک میتھڑ پوچھے گا جیسے کی میتھڑ ہے تو آتا ہے فرش اس کے بعد سکرنے آپ کا پورٹیر ٹرینگل میتھڑ پھر آپ کا آتا ہے کی والٹی جی ریگولیشن اس میں آپ کو یوز کرنا ہے یوزنگ سینکرونس انڈیپنڈینس میتھڑ یہ بھی آپ کا کافی امپورٹن ٹھیک ہے تو ان تینوں کو دیکھ رہا ہے نا اچھے سے اب ایک اور چار میتھڑ ہے تو اس میں کم سے کم دو کیانے چانسز ہیں دو تو نہیں تو ایک تو اور ضرور ہے گا میں آپ آگے بتاؤں گا کون سا ایسا تھا جو فورت میتھڑ ہے دیکھیں تین تو یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کا آتا ہے سیکنڈ کے آپ اس کے بعد کیا تھا آپ کا آر میچر وائنڈنگ کیا ہے آر میچر وائنڈنگ اور آر میچر ریکشن ان دونوں کا کمپریزن یا پھر جو ہے ان دونوں کا ڈیفرینس پوچھے گا یا پھر ہوسکتا ہے ان دونوں کاICH پوچھ لیں کیا ہے آر میچر وائنڈنگ کیا ہوتاا اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے اور آر میچر reaction इन दोनों का comparison या फिर इन दोनों को difference करेंगे पूछ सकता है तो दो सब्सक्राइब लॉंग में 10 marks का आपका सकता है उसका गौर्णर सिस्टम यह गौर्णर सिस्टम का भी एक अगर आपसे पूछेगा तो classification पूछेगा निए 10 marks पूछेगा या फिर आपका जो है दो नंबर का आने के चांसे बहुत कमी इसके यानि गौर्णर सिस्टम यह भी इंपॉर्टेंट है बट अगर आएका तो 10 मांग से का या आएका वर्णना नहीं आएगा मैं फिर बता रहा हूं में जो कोईस्टन है तो दो से तीरों यह इंपॉर्टेंट है यह में इसमें पॉइट निगल मिधाड उसका आपका आता है वेल्टेज रिगूलेशन यूजिं सिंक्रोनास इंडिपनेश में फिर आपका आता है और मेंशर वाइंडिंग और यह दो नहीं इन इंपॉर्टेंट काफि इसको अच्छी से पढ़ लेन آ رہا ہوں تب بھی آپ کے اس ایٹی ٹو ایٹی سیونٹی فائب ٹو ایٹی مارکس کہیں گئے نہیں ہے آپ کے آنے ہی آنے ایزام میں کم سے کم سیونٹی پرسنٹ سیونٹی اگر نہیں تب پوری 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 پیشن کر لیں گے سیسٹی بلک لے گا ہم دیکھیں یونٹ ٹو میں کیا آتا آپ کا آتا ہے آتا ہے ٹو لیکشن تھوڑی یہ بھی امپورٹنٹ کیا ہے دو ریشن تھوڑی یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا سنکرونس موٹرش سٹارٹڈگ می ص�ے ہیں ایک صبر ہمانے س chrome الاçons فیلی موٹر کا سنٹرانل پھر سکتا ہے organized جو نیچٹ آتا ہے اور سب ٹراجینسٹہ ملتب کریں کہ prob سکتا ہے ٹراجینسٹ اور اس کے علاوہ سب ٹراجینسٹ اسے یہ کیا ہوتا ہے اور پاور فلو ایکویشن دوستوں ہوسکتا میری وائس میں تھوڑا آپ کو پرابلم ہے کیونکہ مجھے زخام ہوا ہے تو اس لیے ایر وائس بہت پرابلم ہوری ویڈیو بنانے میں لیکن میں میں آپ کیلئے بنانا کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے باعدہ کیا تھا میں امپارٹی کوششن بیڈیو آپ کو اپلوڈ کروں گا تو اس کے بعد میں کنٹرل سسٹم کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا پھر آئی سی کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ واسٹ کریں نا ٹھیک ہے اور پھر جو آپ لوگ کمنٹ کریں گے اس کے اکارڈنگ میں جو زیادہ کمنٹ آئے گا اسی کے اکارڈنگ اور ہاں کمنٹ اگر آپ کریں تو پورا ڈیٹیلز میں لکھا کریں آپ کا سمجھکٹ نیم کون سا ہے کوڈ کیا ہے برانچ کیا ہے اور آپ کا سمیشٹر کون سا ہے اگزام کا مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ آدھا ادھوری جانکاری لکھیں گے تو میں اس پر گوھر نہیں کروں گا تو اس لئے پورا ڈیٹیلز سے اپنے لکھا کریں سمیشٹر برانچ سمجھکٹ سمجھکٹ کوڈ اور اگزام ڈیٹ کس دیرہ اسی سابس میں ویڈیو بلوڈ کروں گا دیکھو ٹانجیسٹ ایل سب ٹانجیسٹ اگر آپ کو ڈیائیگرام آتا ہے تو ڈیائیگرام اس کا جو ہے ڈیائیگرام اور فگر جو بھی ہو بہرحال اس کو آپ کو ضرور بنا دیتے ہیں فگر بنا دیتے ہے تو آپ کا دس مارکس کوئیشن ٹین مارکس کا تو کم سے کم سیون پلکس مارکس یعنی کم سے کم آٹھ نمبر سے کہیں گیا ہی نہیں آپ کا بھلے آپ کو تھیوری میں کچھ نہ کچھ گلتی بھی ہوگی تب بھی آٹھ سے نو نمبر ضرور دے گا ہو سکتا دس کا دس مارکس بھی دے دے لیکن کم سے کم آٹھ مارکس ضرور دے گا آپ تھیوری بھی لکھ دیئے ہیں اور ڈیائیگرام بھی بنا دیئے ہیں لیکن کوشش کریں آپ پینس سے بنانے کے بجائے پینسل سے بنائیے تو اس لئے ایکزام میں شاپنر اور جو ہے اگرہ لے کے جائے پینسل شاپنر اگرہ سب کچھ رکھ کے جائیے کیونکہ اگر ڈیائیگرام فگر بنات پوچھتا ہے تو آپ اس کو بنانا ہے ایسا نہیں کلمس کے ہوئی کلمس سے اگر آپ بنائیں گے پینس بنائیں گے تو اس کو غلط ہونے کے بعد اس کو ایریز کے سکے رہیں گے تو اس لئے ایریزر شاپنر اور پینسل تینوں چیزیں ہم ضرور اپنے باکس میں لکھے جائے اگر آپ کو ڈیائیگرام بنانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں پورا کپ پھول مارکس مل اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 سے پریسپل آف آپریشن دیکھیں پریسپل آف یونٹ سے پریسپل آف آپریشن یہ ایمپورٹنٹ ہے اور ابھی آگے بتاتا ہوں اس کے بعد دیکھیں پریسپل آفریشن اس کو اچھے سپڑھ لینا زیادہ ہی چانسے سے اس کے آنے کے ٹارک اینڈ پاور ایکویشن کیا ہے ٹارک اینڈ پاور ایکویشن یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے یعنی کی ٹارک اینڈ پاور ٹارک ایکویشن پاک ایکویشن ہو سکتا آپ سے پوچھ لیں تو اس کو اچھے سیکھ لینا پھر آپ ہوا کیا ہوا کیا ہوتی ہے سٹرک کرک软ٹریسٹرک کیا ہوتیں ہے ٹارک اس compan آنےalo ڈھوڑس نور데ا no lodnnenbi biro향 آ روٹر test کیا ہے نورو نورngulo ورلان بالاک Toter PS یہ دیکھو یہ دو یونٹ پر آپ کے کامنی یہ جو تاپک سے ہے جو کوئسن ہے آپ کے دونوں یونٹ میں کامن ہیں دو یونٹ میں ایک کامن ہے تو آپ کو یہ پڑھ کے ہی جانا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی 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 ضرور پوچھے گا بھلے یہ نہ اس سے ہٹ کے لیکن ایک سے دو کوئی ضرور رہے گا آپ کے exam میں تو تیسری unit میں ہے ایک unit اور مجھے یاد نہیں کہ چوتھی میں ہے ہاں چوتھی فورتھ unit میں شاید ہے تو اس لئے آپ کو یہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس لئے میں نے یہاں پہ دیکھے یہاں پہ mention بھی کر دیا کہ یہ important ہے تو اس لئے اچھے سے دیکھ لینا اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہا تھا کونسٹریکشنل فیچر یہ بھی کافی امپورنٹ کانسٹریکشنل فیچر میں پھر بتا رہا ہوں ایک بار ریپیٹ کر دی رہا ہوں پریسپل والے کوئیشن کائی ٹیسٹر والے کوئیشن اور کانسٹریکشن والے کوئیشن اس لئے میں سے کوئی نے کوئی ایک ضرور پوچھے گئے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں unit فورتھ میں نے کچھ زیادہ نوٹ نہیں کیا ہے میں نے کچھ زیادہ پوائنٹ کیونکہ اس میں مجھے ریپیٹڈ لگا اور کانسٹریکشنل ایک بار اور اس پیٹ کنٹرول کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کم سے کم دونوں کو چھوڑنا ہی نہیں کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی نے کوئی ایک کوئیشن اس سے کوئی کوئی سکتے ہیں تو سپیٹ کنٹرول کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو دوستو اب آتے ہیں last unit 5 میں کیا کیا ہے اس میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہوا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں اس میں کیا ہے جو نمبر 5 میں آپ کا اسٹارٹنگ میتھاڈ اسٹارٹنگ میتھاڈ سنگل فیز انڈیکشن موٹر یعنی انڈیکشن موٹر کو جو سنگل فیز انڈیکشن موٹر کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے سنگل فیز انڈیکشن موٹر کو ہم اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں اس کا ڈیریویشن آپ سب کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بات آتا ہے ریپلشن موٹر ریپلشن موٹر کیا ہوتا ہے اس کا بنا ہوگا تو بنا لینا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ بنا جاؤ گے بھلے کم لیکھو گے تو آپ کو مارک فل میں جائیں گے ڈلیویشن موٹر ان دونوں کا بینیفیٹ ایڈوانٹی جبکہ پوچھ سکتا ہے یعنی اس کے فائدے کیں ہے اس کے نقصان کیا ہے اور اس کا جو ہے جو ہے آہ آہ یوزنگ ہو گیا رہا کیا ہوسک کیا ہے ٹھیک ہے تو اس سائی چیزیں ایڈیویشن موٹر کیا ہوتا ہے اور ریپرزن موٹر کیا ہوتا ہے دیکھنے آپ کو ڈبل 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 ڈک ڈالی ڈیوڈ ڈ پیل تھیوری کیا ہوتی سنگل فیز انڈکشن موٹر پھر آتا ریپلیسن موٹر اینڈ ایڈیسن موٹر پھر آتا ڈبل ڈیوالونگ فیلڈ تھیوری کیا ہوتی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے اس کے بعد دیکھو تو اسے پانچوی یونٹ آپ چاہتے ہیں اس کے لئے شارٹ لے لیچی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آتی ہی بات جو ایمپورٹن کوئیسٹن ہے اس کے بعد یعنی یونٹ کے بعد بھی آپ کو کچھ ایمپورٹن کوئیسٹن ہے جو کہ میں نے آپ کو نوٹ آؤٹ کیا ہے چاہر سے پانچ کوئیسٹن ہے دیکھئے ایمپورٹن میں کیا کیا ہے میں نے چار سے پانچ جوہاں پانچ نوٹ کیا ہے فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے ڈیموستر ایٹ دا کانسٹریکشن کانسٹریکشنال ڈیف اینڈ پریشپل آہ آپ آپ پریشنس آہ آپ تھیری پیس انڈکشن اینڈ سینکرونس ماشین دیکھو میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک بار ڈیموستر ایس ڈا کانسٹریکشنال ڈیٹیلز اینڈ جو ہے پریشپل آف اپریشن آف تھیری فیز انڈکشن اینڈ سینکرونس ماشین دو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کی اپریشن آہ تھیری فیز انڈکشن آہ تھیری فیز انڈکشن اینڈ سینکرونس ماشین کا آپریشن ہو گئے رہا کیا پریشپل کیا ہوتا آپریشن کے دیکھنے ٹھیک لینے سمجھ گئے ہوگیا آپ لوگ اس کے بعد پوائنٹ نمبر ڈو ہم نے کہا نوٹ آؤٹ کیا ہے کی اسٹیٹ سوری سیلٹ آپریشن تھیری فیز ایسی ماشین کیا ہے یہ ہم سی مددب ماشین ٹھیک ہے سیلٹ آپریشن تھیری فیز ایسی ماشین فار اینی اپلیکیشن کیا نہیں کسی اپلیکیشن کے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پاس پوائنٹ نمبر تھیری کیا ہمارا ویریس ویریس کریٹریسٹریک آب دا آب تھیری فیز انڈکشن اینڈ سنکرونس ماشین کیا ہے ریپیٹ کرتا ہوں میں کی ویریس کریٹریسٹریک آب تھیری فیز انڈکشن اینڈ سنکرونس ماشین ٹھیک ہے پھر آتا ہے آپ کا پوائنٹ نمبر فور پیسپل آف آپریشن کیا ہے پریسپل آف آپریشن اینڈ پرفارمنس آف سنگل فیز انڈکشن موٹر اینڈ یونیوریشن موٹر دیکھو میں نے بولا تھا نا کہ سنگل فیز انڈکشن موٹر اور جو سنگل فیز آپ کا انڈکشن موٹر ہے یہ بھی بارڈن ہے تو یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کیا پوچھ سکتا ہے کہ پیسپل آف آپریشن اینڈ پرفارمنس کیا ہوتی ہے کس کی سنگل فیز انڈکشن موٹر کی اور جو ہے یونیوریشن موٹر دور میں سے کوئی ایک پوچھ سکتا ہے پھر دونوں بہت کر کے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے جو بتایا ہے اس کا بھی آپ اس کے سکتا ہے تو دوستو ابھی آپ کا جہاں تک بات ہے میں نے جو بتا دیا آپ کم سے کم آپ کی سیونٹی پلس مارکس کوئی لانے سے روک نہیں سکتا ہو سکتا ہے اگر آپ اچھے سے پڑھ لو تو ایٹی پلس ایٹی فائی بھی آپ کے مارکس آ جائیں گے اگر صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں آپ تو لیکن اگر آپ صرف تین یونٹ بھی اگر اس میں سے پڑھ لوگے میں نے جو یہاں پہ یہ دکھے اور آپ اتنا ہی پڑھ لوگے تب بھی آپ کا اگر میری ویڈیوز اچھے رکھتے ہو تو کم سے کم ایک دو موٹیویشنل بول دیا گروہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ریسرچ کرنے میں ویڈیو بنانے میں نوٹ کرنے میں پھر کم سے کم چار سے فاظ گھنٹے میں جاتے ہیں ویڈیو بنانے میں پھر اس کا سب کچھ پورا ڈیٹیلز میں کہاں کہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے بات کرنے دیکھیں جو نوٹیس آئے کی ٹیو کا تین سے چار نوٹیس ہے ایک تو آپ کا ہے آن لائن جو آپ کے سارے ورک ہوتے تھے آسوری آف لائن جو ورک ہوتے تھے ایک ایٹیو میں اب اس کو بند کر کے آن لائن کر دیا گیا ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہیں فرسٹیئر والے ان کے انڈولمنٹ کے لیٹ کو بڑھا کر پانچ سے پانچ سے بڑھا کر دس عبارہ کر دیئے گا ویڈیو دیکھنا نا ٹھیک ہے انڈیٹ ان کی بڑھ گئی ہے اور تھرڈ کیا نوٹیس آیا ہے کہ آپ کے جو کوویڈ کے سیڈنٹ ہیں جن کوویڈ ہو چکا کرونا ہو چکا ہے ان کا اقزام بات میں ہوگا یعنی ان کا اقزام پوشٹ پورنوں کا بات ہی میں ہوگا ابھی نہیں ہوگا ان کو ریشت کرنے کے لئے بولے گا ان کو چانس میرا کم ملے گا جو نوٹیفکیشن جب آئے گا ہم آپ کو پتہ دوں گا باقی جو کوئی نیو آف ڈیٹ آتی ہے آن لائن اقزام سے کی کیونکہ اب ایک ایٹیو کو جو وی سی ہیں وہ چنج ہو چکے پہلے بینیت کنسل تھے ان کو اٹھا کر دیپک سر آ چکے جو کہ ان کو تیس چوبیس سال کا ایکسپیرینس ہے جو جہانسی میں تھی راچی میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آن لائن اقزام کے چانسز بہت زیادہ ہیں فرش یو سیکنڈیرے تو ہوں گے ہوں گے جہاں تک چانسز ہیں لیکن جن آگر زیادہ آپ کے اقزام بچے تو ہو سکتا آپ کا اقزام کیا ہو جائے وہ ڈیٹ پوشٹ پونڈ ہو جائے یا پھر آپ بھی آپ کا اقزام آن لائن کیونکہ جو ون سے لے کر بلکی ٹویل تک کہیں کہیں جو ہے سکول کالیجز بند ہو چکے ہیں پوری ایو پی میں تو چانسز تو ہی ہیں کہ آپ کے بھی کالیج سکول بند ہو جائیں گے بڑھ دیکھئے کوئی نوٹس آتی ہے جیسے کوئی انفارمیشن ہے سبسکرائب کل لیجئے نوٹفیکشن مرکو ضرور پرس کنیدائی سریکی امپارڈ ویڈیو نوٹفیکشن